امام جعفر صادق رضی جانوروں کے بارے میں ایک خرار کر دینے والی بات بتائی آپ نے فرمایا پرندے کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے ملتا جسم کسی کو نظر نہیں آتے آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں مثلا ہمارے علاقوں میں بے شمار پدندے بلیاں چوہے اور دوسرے جانور پہ جاتے ہیں یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہاں البتہ مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا جائے شکاری نے یا کسی پرندے نے انہیں گھائل کیا ہو آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوا یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مرتع اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چپاؤں پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ اس مقررہ وقت سے پہلے ہی پہاڑوں کی گاروں درختوں کی کھوکھلے تنوں زمین کی سراخوں یا گہرے گھڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جانوروں کیوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تداد سات سو عرب ہے اگر یہ پرندے سرعام طبیت موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی انسانوں کو ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو زندگی میں گندگی اور بیشمار بیماریوں کا سبب بنتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے جی تو ناظرین اور سامین ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کومنٹ سے ضرور بتائیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو دان سٹوڈیو کو سبکرائب کرنا نہ بوجھے گا تھنکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ